بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ آج ہم بات کریں گے کہ جو پانچ مرلے کا گری سٹرکچر ہے صرف اس پہ کتنا خرچہ آسکتا ہے یہ جو پانچ مرلے کا گھر ہے جس کا میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں اس کا ٹوٹل کور ایریا ہے دو ہزار اک سو پچیس سکیر فوٹ گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے ایک ہزار اک سو پچیس اور فرس فلور پہ ہے ایک ہزار تو ٹوٹل یہ ملا کے بن گیا دو ہزار اک سو پچیس سکیر فوٹ اب اس پہ صرف اس کے گری سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں گری سٹرکچر کے اندر بیسمنٹ نہیں انکلیوڈ ہے لیکٹیکل وائٹس کا لیکٹیکل انسالیشن کا ورک نہیں شامل ہے پلمبنگ کا ورک نہیں شامل ہے دی آر نوٹ پارٹ آف گری سٹرکچر صرف گری سٹرکچر کے اندر دیواریں جو بنانی ہیں چھت ڈال لی ہیں ان کا صرف خرچہ شامل ہے تو اس پہ اوپر ہمارا کتنا خرچہ آئے گا سب سے پہلے تو ہم لیبر کی بات کر لیتے ہیں لیبر تقریباً ہوگی دو سو پچاس روپے پر سکیر فوٹ تو دو سو پچاس کو اور آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں دو ہزار اک سو پچیس سے جو کہ ہمارا ٹوٹل کور ایریہ ہے تو یہ بنے گی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ کے آس پاس آپ کی ٹوٹل لیبر ہوگی پانچ ملٹے کے لیے بریکس کتنی چاہیے انٹیں پچاس ہزار تقریباً انٹیں چاہیے ہمیں پچاس ہزار اور جو بریک کا ریٹ ابھی ہمارے پاس چال رہا ہے وہ پچاس سی سو روپےہ پچاس سی سو کی ہزار ہے تو ایک انٹ تقریباً ایٹ پانٹ فائیو روپیز کی ہو گئی تو آپ اس کو ففٹی تھوہزن سے ملٹیپلائی کریں گے تو چار لاکھ پچیس یا چار لاکھ تیس ہزار کی آس پاس آپ کا بریکس کا خرچہ ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ سیمٹ کے اوپر ایک سیمٹ کی جو بوری ہے یا جو ایک سیمٹ کا بیگ ہے چاہیے سیمٹ کے بیگ پانچ سو چالیس ضرب چھے سو یہ بن جائے گا تقریباً تین لاکھ چوبیس ضرار تری لاکھ ٹوینٹی فور تھوزنٹ تو یہ ہمارا خرچہ ہے تقریباً جو کہ پانچ ملے کے گھر کے اوپر آرہا ہے ریبر کے اوپر آرہا ہے تقریباً ٹو پانٹ فائیو ملٹیپلائی ایٹی فائیو تھوزنٹ یہ اتنا آپ کو سٹیل چاہیے ہوگا تقریباً دو لاکھ سوہ دو لاکھ روپے کا سٹیل چاہیے ہوگا تو یہ جو ٹوٹل کاؤس بنتی ہے ہماری گریس سٹکچر کی یہ تقریباً بن جائے گی ساڑک سارا لاکھ کی آس پاس بن جائے گی گریس سٹکچر کی صرف بات کر رہا ہوں تو یہ پار سکیئر فور تقریباً آٹھ سو روپےہ ہو گیا گریس سٹکچر تو اس طرح سے آپ کے باس کتنے مر لے ہیں اور اس میں کتنا سکیئر ایریا سمپلی اس کو ملٹیپلائے کریں اور آپ کو آسانی سے یہ سارا حساب جو ہے مل جائے گا تو گریس سٹکچر کے اوپر پانچ مرلے کا بن رہا ہے تقریباً آٹھاران لاکھ روپےہ اور گریس سٹکچر کے اندر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں بھئی الیکٹیکل وائرس نہیں شامل پلمبنگ کا کام نہیں شامل ہے اور اس کے اوپر ٹوٹل انٹیں ہیں تقریباً پچاس زار اور انٹ کا خرچہ میں نے ڈالا ہے پچاسی روپے ایٹی فائی ہنڈر روپیز پار تھاؤسنٹ تقریباً ایٹ پائنٹ فائیو کی ایک ہیٹ ہے سیمڈ پانچ سو چالیس کی بوری ہیں ایک بوری چھے سو روپے کی ہے یہی بڑا بڑا خرچہ ہے لیور دو سو پچاس پر سکیر فوٹ ہے تو آپ آسانی سے یہ خرچ معلوم کر سکتے ہیں کوئی کوئیسٹن پوچھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آنسر ہوگا تھانکیو سو مچ